اسلام علیکم میں ہوں تسکین عالم انگلیش میں بہت زیادہ اور بار بار استعمال ہونے والے دو ہزار دو سو پینسٹھ الفاظ کی اٹھارویں ایٹینت قسط جو لفظ نمبر نو سو ایک سے نو سو پچاس تک پچاس الفاظ پر مجتمع ہے پیش کی جا رہی ہے یہ ورڈز ان دو ہزار دو سو پینسٹھ الفاظ کا حصہ ہیں جو ایک انٹرنیشنل ریسرچ کے مطابق انگلیش بولنے میں بہت زیادہ اور بار بار استعمال ہوتے ہیں اگر یہ تمام دو ہزار دو سو پینسٹھ الفاظ آپ کی وکیبلری کا لازمی حصہ بن جائیں تو آپ کی انگلیش بولنے اور لکھنے کی صلاحیتوں میں بہت اضافہ ہو جائے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا پہلا لفظ ہے ہائیلی اس کے معنی ہے نہایت، آلہ، زیادہ، ایڈ ورگ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کا سنٹینس ہے اس کی کارکردگی کو بہت سراہا گیا اس کے معنی ہے ابھی، فوراں، یہ بھی ایڈ ورگ ہے پولیس فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئی اس کے معنی ہے ناممکن، ایجیکٹیو کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس کا جملہ ہے دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے اس کے معنی ہے سرمایہ کاری کرنا، یہ ورگ ہے کیا آپ حصے کے کاروبار میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں لیک، اس کے معنی ہے کمی ہونا، فقدان ہونا، محروم ہونا، ناؤن اور ورگ کے طور پر استعمال ہوتا ہے محمود لیکس، در ریکوائیڈ ایکسپیرینس محمود کے پاس مطلوبہ تجربے کی کمی ہے لیک، اس کے معنی ہے جھیل، یہ ناؤن ہے کشمیر میں بہت خوبصورت جھیلے ہیں لیڈ، اس کے معنی ہے قیادت کرنا، رہبری کرنا، ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کا جملہ ہے نئی ٹیم کی قیادت کون کرے گا؟ اس کے معنی ہے سننا، ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے برائی مہربانی، میری بات غور سے سنیں لیونگ، اس کے معنی ہے جاندار، زندہ، ناؤن اور ایجیکٹیو کے طور پر استعمال ہوتا ہے تمام جانداروں کو ایک دن مرنا ہے ممبر، اس کے معنی ہے رکن، شریک، ناؤن ہے یہ شکیل اس انجمن کا رکن نہیں ہے میسیج، اس کے معنی ہے پیغام، ناؤن ہے یہ مجھے اپنے ایک دوست کا پیغام ملا ہے فون، اس انگلیش ورڈ کا اردو میں الگ سے کوئی لفظ نہیں ہے اسے اردو میں بھی فون ہی بولا جاتا ہے ناؤن ہے یہ میں آپ کے فون کا انتظار کروں گا اس کے معنی ہے پودہ، نصب کرنا، لگانا، گھڑنا ناؤن ہے یہ The bomb was planted under a cart بم ایک ریڑی کے نیچے نصب کیا گیا تھا پلاسٹک اس لفظ کے بھی اردو میں کوئی معنی نہیں ہے اسے بھی ہم اردو میں پلاسٹک بھی بولتے ہیں ناؤن اور ایجیکٹیو کے طور پر استعمال ہوتا ہے پلاسٹک اب ہماری زندگی کا ایک ناگزیر حصہ ہے Reduce، اس کے معنی ہے کم کرنا Verve ہے یہ I will try to reduce some of your burdens میں آپ کا کچھ بوجھ کم کرنے کی کوشش کروں گا Relatively، اس کے معنی ہے نسبتاً Adverb ہے یہ The patient is relatively calm today آج مریض نسبتاً پرسکون ہے Scene، اس کے معنی ہے منظر، مقام Noun ہے یہ The scenes in the mountain area were wonderful پہاڑی علاقوں کے مناظر حیرت انگیز تھے Serious، اس کے معنی ہے سنجیدہ Adjective ہے یہ Are you serious to leave this company? کیا آپ اس کمپنی کو چھوڑنے کے لیے سنجیدہ ہیں Slowly، اس کے معنی ہے آہستہ سے آہستہ آہستہ Adverb ہے یہ The ball slowly crossed the boundary line Gained آہستہ آہستہ boundary line کو پار کر گئی Speak، اس کے معنی ہے بولنا Verb ہے یہ Aslam could not speak a few words Aslam چند الفاظ نہ بول سکا Spot اس کے معنی ہے مقام، نشان، موقع، داغ، پتہ لگانا Noun اور verb کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کا جملہ ہے All the items were sold on the spot تمام اشیاء موقع پر فروغ کر دی گئی تھیں Summer اس کا معنی ہے گرمیوں کا موسم Noun اور verb کے طور پر استعمال ہوتا ہے The summer season is landy here یہاں گرمیوں کا موسم لمبا ہوتا ہے Taste اس کے معنی ہے ذائقہ چکھنا Noun اور verb کے طور پر استعمال ہوتا ہے Everybody appreciated the taste of the food کھانے کے ذائقے کو سب نے سراہا Theme اس کے معنی ہے موضوع اصل مطلب Noun اور verb کے طور پر استعمال ہوتا ہے This theme is central to our research یہ موضوع ہماری تحقیق میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے Towards اس کے معنی ہے کی طرف Preposition ہے یہ The forces are moving towards the troubled area Forces شورش زدہ علاقے کی طرف بڑھ رہی ہیں Track اس کے معنی ہے راستہ لکیر روش طریقہ نظر رکھنا Noun اور verb کے طور پر استعمال ہوتا ہے I can't keep track of all your activities میں آپ کی تمام سرگرمیوں پر نظر نہیں رکھ سکتا Valuable اس کے معنی ہے قیمتی adjective اور noun کے طور پر استعمال ہوتا ہے She lost her valuable articles in an incident وہ ایک واقعے میں اپنا قیمتی سامان کھو بیٹھی whatever اس کے معنی ہے جو کچھ بھی جس قدر جتنا pronoun اور adverb کے طور پر استعمال ہوتا ہے I have to purchase a new house whatever may be the cost مجھے ایک نیا گھر خریدنا ہے چاہے جو بھی قیمت ہو اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بروقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیا گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیا گئے بیل آئیکن کو پریس کریں wing اس کے معنی ہے بازو punk noun اور verb کے طور پر استعمال ہوتا ہے all the birds have wings سمام پرندوں کے punk ہوتے ہیں worry اس کے معنی ہے فکر فکر کرنا تشویش کرنا verb اور noun کے طور پر استعمال ہوتا ہے don't worry i will take care of you فکر نہ کرو میں تمہارا خیال رکھوں گا appear اس کے معنی ہے ظاہر ہونا نمدار ہونا نظر آنا شرکت کرنا work کے طور پر استعمال ہوتا ہے he will definitely appear in the examinations وہ امتحانات میں ضرور شرکت کرے گا appearance اس کے معنی ہے ظاہور حاضری موجودگی حلیہ وضع صورت noun ہے یہ his appearance was not good looking اس کا حلیہ اچھا نہیں تھا association اس کے معنی ہے انجمن رفاقت وابسگی تعلق noun ہے یہ his association with the company is more than 40 years now company کے ساتھ اس کی وابسگی کو اب 40 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں brain اس کے معنی ہے دماغ noun اور verb کے طور پر استعمال ہوتا ہے the brain is the most vital part of our body دماغ ہمارے جسم کا سب سے اہم حصہ ہے button اس انگلش ورڈ کے بھی اردو میں کوئی الگ سے معنی نہیں ہے اردو میں اسے ہم button بولتے ہیں button دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو کمیزوں میں لگائے جاتے ہیں اور دوسرے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے دبانے سے کوئی action شروع ہوتا ہے noun اور verb کے طور پر استعمال ہوتا ہے please press this button in case of any emergency کسی بھی ہنگامی صورتحال میں اس button کو دبائیں click اس کے معنی ہے ہلکا سا دبانا اردو میں بھی ہم اسے click کرنا ہی کہتے ہیں noun اور verb کے طور پر استعمال ہوتا ہے use a mouse to click on any part of the web ویب کے کسی بھی حصے پر ہلکا سا دبانے کے لیے ماوس کا استعمال کریں concept اس کے معنی ہے تصور خیال noun ہے یہ she has a clear concept of future planning وہ اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کا واضح تصور رکھتی ہے correct اس کے معنی ہے درست صحیح adjective اور verb کے طور پر استعمال ہوتا ہے tick in the correct answers below نیچے دیئے گئے صحیح جوابات پر نشان لگائیں customer اس کے معنی ہے گاہک صارف noun ہے یہ handle your customers carefully اپنے صارفین کو احتیاط سے handle کریں death اس کے معنی ہے موت noun ہے یہ nobody can escape from death موت سے کوئی نہیں بچ سکتا desire اس کے معنی ہے خواہش تمنا چاہنا noun اور verb کے طور پر استعمال ہوتا ہے فررخ desires to return to his homeland فررخ اپنے وطن واپس جانا چاہتا ہے discussion اس کے معنی ہے گفتگو مباحثہ کلام باتچیت noun کے طور پر استعمال ہوتا ہے the discussion continued for more than two hours باتچیت دو گھنٹے سے زائد جاری رہی explain اس کے معنی ہے وضاحت کرنا تشریح کرنا سمجھانا verb کے طور پر استعمال ہوتا ہے can you explain your plan in half an hour کیا آپ آدھے گھنٹے میں اپنا منصوبہ سمجھا سکتے ہیں explore اس کے معنی ہے تلاش کرنا خوج لگانا چھانبین کرنا verb کے طور پر استعمال ہوتا ہے we need to explore more gas reservoirs ہمیں مزید gas کے زخائر تلاش کرنے کی ضرورت ہے express اس کے معنی ہے بیان کرنا اظہار کرنا verb اور adjective کے طور پر استعمال ہوتا ہے مظفر has expressed his inability to come today مظفر نے آج آنے سے معذوری کا اظہار کیا ہے fairly اس کے معنی ہے مناسب طرح سے جائز طریقے سے ٹھیک adverb کے طور پر استعمال ہوتا ہے they were treated fairly by the police پولیس نے ان کے ساتھ مناسب سلوک کیا fixed اس کے معنی ہے جمع ہوا پختہ مستحقم مقرر verb کے طور پر استعمال ہوتا ہے یہ fix کا past ہے we have fixed prices in our shop ہم نے اپنی دکان میں قیمتیں مقرر کر رکھی ہیں foot اس کے معنی ہے پاؤں اور پیمائش میں استعمال ہونے والا foot بھی ہے جس میں 12 انچ ہوتے ہیں ناؤن اور verb کے طور پر استعمال ہوتا ہے زاہدہ could not move her left foot due to an injury زاہدہ چوٹ کی وجہ سے اپنا بایاں پاؤں ہلا نہیں سکتی تھی گیس اردو میں بھی ہم اسے گیس ہی کہتے ہیں اڑنے والا ایک مادہ ہے ناؤن اور verb کے طور پر استعمال ہوتا ہے گیس گیس کے زخائر دن با دن کم ہو رہے ہیں ہینڈل اس کے معنی ہے دستہ قبضہ ہینڈل معاملہ کرنا سنبھالنا verb اور noun کے طور پر استعمال ہوتا ہے کیا آپ اس مسئلے کو سنبھال سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو نے آپ کی انگلیش vocabulary میں کچھ نہ کچھ اضافہ کیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیئے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں اور اگر ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو اپنے انگلیش بہتر کرنا چاہتے ہیں اللہ حافظ